سٹارٹنگ کرنی ہے جرنی کی اپنی لائف کی تعمیر کی کنسٹرکٹیوٹی کی کچھ بنانے کی کریئے بنانے کی سب سے پہلا کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا وہ کیا ہے رب شرح لی صدری یہ نہیں کہا اللہ جوب آپرشنیٹیز کھول دے یہ نہیں کہا اللہ کاروبار کے رستے کھول دے شروع میں یہ نہیں بولا یہ نہیں بولا اللہ تعالیٰ پیسہ زیادہ دے دے پہلا کام پہلا کام جو آپ کو منزل تک لے کے جائے گا that is رب شرح لی صدری یا اللہ میرا سینہ کھول دے اگر سینہ کھل جائے ایک دفعہ معاملات آسان ہو جائیں گا اور سینے کے اندر کیا ہے قلب دل انسان کا اگر شروع میں سینہ کھل جائے منزل آسان ہو جائے گا رستہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا ہو سکتا ہے رستے کے اندر لوگوں کو مشکلات لگ رہی ہوں لیکن آپ پھر بھی چلتے جائیں کیونکہ آپ کا سینہ کھل چکا ہے بہت سارے مسئلوں کے اندر لوگ کنفیوزڈ ہوتے ہیں لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتے ہیں دین کے مسائل لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جس کا سینہ کھول دے اللہ تعالیٰ جس کا دل کھول دے اس کو کیا بات سمجھ نہیں آتا ہے وہ کیوں اللہ تعالیٰ سے دور جائے گا مغرر قبی رب کل کریم اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھتا ہے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا مجھ سے دھوکے میں ڈالا کس چیز نے ڈالا جو رب شرحلی جس کا سینہ کھل چکا ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سٹارٹ ہی اس سے کرتا ہے پہلی سٹارٹنگ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے دل پہ کام کر رہے ہیں اگر آپ کا دل کھل رہا ہے اگر آپ کا دل وسیع ہو رہا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے باتیں سمجھا رہی ہیں مجھے دین بھی سمجھا رہا ہے مجھے دنیا بھی سمجھا رہی ہے مجھے شر بھی سمجھا رہا ہے مجھے خیر بھی سمجھا رہی ہے مجھے جنت بھی سمجھا رہی ہے مجھے جنم بھی سمجھا رہی ہے مجھے اللہ بھی سمجھا رہا ہے مجھے شیطان بھی سمجھا رہا ہے مجھے سنت بھی سمجھا رہی ہے مجھے بدت بھی سمجھا رہی ہے مجھے شرک بھی سمجھا رہا ہے مجھے توحیر بھی سمجھا رہی ہے یہ ہوتا ہے سٹارٹنگ بندے کہ اللہ سمجھا رہا ہے آپ اگر دل کھل رہا ہے it's the start of the journey ربش راہ لی صدری ویسل ری امری کہ اللہ میرا سینہ کھول دے پھر میرے معاملات آسان کر دے یہاں پر بھی یہی آپ قرآن کے اندر اٹھا کے دیکھیں نیت پہلے ہے دل پہلے ہے اس کے بعد آمال کی بنیاد موسیقی